ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں سامنیر ناز خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے اور یہ ایک نزہ دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر میری ماتی میرے دیش نامی مہین کے تحت میں سپر انتظامی کے جانب سے جو شکروں سے نکالی گئی آج شہر میں کلش یادرہ عظیم رہنماوں کے گیٹ اپ میں سکولی طلب ابھی ہوئے یادرہ میں شامل گورنمنٹ میڈیکل کالیج ناندر کے دین کو بیتو خلا صاف کرنے پر مجبور کرنے والے ایم پی ہیمن پارٹل کے قلاف کیا گیا زوردار احتجاج یو آس اینا او دھو گروپ کے عدداران نے ریل ویس ٹیشن کے یورینل میں لگا دی ہیمن پارٹل کی تصویر گھاٹی اسپتال میں مریضوں کی اموات کی شراب نے بھی ہوا اضافہ آئی ٹک کی جانب سے اس معاملے پر کیا گیا زوردار احتجاج اسپتال انتظامی کے خلاف جانبوچھ کر جان لینے کا معاملہ دچ کرنے کا کیا مطالبہ اور چوبیس گھنٹوں کے دورانی میں شہر میں پیش آئی خاتل کی دو وارداتیں چاردہ آشم کولنیسی ایک ٹلیٹ سے برامت ہوئی ستہ سالہ خاتون کی لاش تو حاصل علاقے میں بھی پیش آئی یہ خاتل کی واردات مطالبہ پولس سیشن میں کیس درش تحقیقات جاری واضح رہے کہ ملک کی آزادی کا عمرت مہت سوی سال کے اختتام پر مختلف فرگرامز جاری ہیں اگست مہینے میں اس فرگرام کے پہلے مرحلے میں میری ماتی میرا دیش نامی سرگرمی شروع کی گئی جس کے دوسرے مرحلے کے تحت یکم سپمبر سے عمرت کلش یادرہ شروع کی گئی جس کے تحت ملک کے ہر دیہات اور ہر شہر کے ہر خر سے مٹی جمع کی گئی جو دہلی بجوائی جائے گی اور اس مٹی سے شہیدوں کی یاد میں عمرت فارٹی کا تیار کی جائے گی میری ماتی میرا دیش نامی پرگرام میں شہریاں شرکت کر سکے اس خر سے تیاست بھر میں گھر گھر سے مٹی جمع کی گئی اور انہیں یک جا کر کے ان کا ایک کلش تیار کر کے ہر فارس سے جو شو خرش کے ساتھ یہ کلش ایک تحت میں رکھ کر یادرہ نکالی گئی میونسپل سکولوں کے طلبہ ملک عظیم رہنماوں کا گیٹ اپ کر کے اس یادرہ میں شامل ہوئے جبکہ میونسپل طلبہ پرینٹ کی دھن بجاتے ہوئے یہ یادرہ میونسپل کورپیشن دفتر سے نکل کر زلہ کلیکٹر آفیس پہنچی اور یہ کلش زلہ انتظامیہ کے سپورٹ کیے گئے جو 26 اکتوبر کو ممبر لے جائے جائیں گے جہاں سبھی لوکل ووڈیز کی جانب سے اس طرح کے کلش لائے جائیں گے جنہیں یک جا کر کے ایک کلش بنایا جائے گا اور جمع کردہ بخیہ مٹی مطالخہ لوکل ووڈیز کی حدود میں لے جا کر ان کی ووڈے کا تیار کی جائے گی آج نکالی گئی کلش یادرہ میں ایڈیشنل مینسپل کمیشنر رنجیت پاٹیل سوراک جوشی مینسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر پارس ماندلیچا گارڈین سپریٹینڈنٹ ویجائے پاٹیل پی آرو احمد توصیف اور دگر افسرانوں ملازمی انجیوز خواتین بچت گروپ کے ذمہ دار مینسپل طلبہ اور دگر شامل تھے آج ایٹکانی میری ماتی میرا دیش یا ابھیانان ترگت شدرپتی سمبازینگر محنگر پالی کے چین یا ہدی تیل یکون دھا جان مدل ماںتی یا ٹیکانی سنکلیت کرنیت آلی لیا آی یہ ماتی یا ٹیکانی سنکلیت کرنیت آلی لیا یا ٹیکانی اور دگر افس پوشیو نیتیل کلیکٹر افس مدن هي ماتی شدرپتی سمبازینگر محنگر پالی کے چین ناوان ممبوئی لازائل آنی ممبوئیورن کی ماتی یکتری تلیتیا کہ وہاں سترپتی سمجھنگر مہانگر پالی کے چین آوان دلی لازائل آشا یا پراکاری یا ماتی تا جتون پورتا پرواز ہونا رہے یہ آبین چلانے کا کارن یہ ہے کہ اپنے دیش کے امرت محسے ورش جو ہم سادرہ کر رہے ہیں منا رہے ہیں اپنی ماتی کا بلیدان ماتی کی ہر ایک بھاگ سے دیش کے ہر ایک بھاگ سے یہ ماتی آنے والی ہے اور ہر ایک بھاگ سے جو ماتی میں لوگوں نے پھون بہا ہے آجادی کے لیے اس کا ایک تمامان کے لیے یہ ابھیان چلا جا رہا ہے یہ بھارتی ہے سوٹین ترہتہ پانچترہ امروت مہت سو یعنی میتن میری ماتی میرا دیش یعنی شنگان چطپیس سمجھنگر مہ پالی کن یا ٹکانی امروت کلش یاترہ کارلی آئے جو نمبر ایک مدھون ایک دون جے ایک تے دا سکلے جو نمبر نی یا ٹکانی امروت کلش یاترہ کارلی آئے اور کلش گھون یا ٹکانی مکھے کارلی مہنگر پالی کار یا ٹکانی آن لیلہ یا میری ماتی میرا دیش یا ٹکانی آن لیلہ یا ٹکانی آن لیلہ یا ٹکانی آن لیلہ ٹوائلٹ صاف کروانے والے ایم پی ہیمن پارٹل کے خلاف سخت نارزگی کا اظہار کرتے ہوئے یوہ سینہ ادھو گروپ نے رکنے پارلیمند کی تصویر ٹیلوے سٹیشن کے بیتل خلا میں لگا کر اپنا احتجاج درج کروایا واضح رہے کہ سرکاری دوخانوں میں زیر علاج مریضوں کی امواد کی شرحہ میں اچانک اضافہ ہو جانے کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی جماعتیں اس موضوع پر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھنے لگی ہیں شرحہ سینہ اکنا شندے گروپ کے ایم پی ہیمن پارٹل نے اس معاملے پر گورنمنٹ میڈیکل کالج این ہسپیٹل ناندر کے دین کے ساتھ ناشائستہ حرکت کی اور انہیں اپنے ماں تحت ان کے سامنے بچوں کے وارڈ میں موجود بیتل خلا کی صفائی کرنے پر مجبور کیا جس کے بعد ان کی اس حرکت کی ہر طرف سے مضمت کی جا رہی ہے آج شرحہ سینہ ادھو گروپ کی یوو سینہ نے ایم پی ہیمن پارٹل کی اس حرکت پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سخت مضمت کی اور ان کے خلاف جم کر ناراضی کرتے ہوئے اور انگوباد ریلویو سٹیشن کے یوینل میں ان کی تصویر چسپا کر دی اور اپنا احتجاج درگروایا گاٹی اسپیتال میں ہوئی امواد پر خطل امر جان پوچھ کر جان لینے کا معاملہ درش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئی ٹیک تنظیم کی جانب سے شدید نارے بازی کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا گاٹی اسپیتال میں مریضوں کی ہوئی امواد کے معاملے میں ریاست کے وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے خلاف جان پوچھ کر انسانی جانوں کے اطلاف یعنی خطل کے معاملہ درش کرنے اور سپر اسپیشلٹی اسپیتال کی نیجی کاری کرنے سے مطالبہ لے گئے فیصلے کو فوری منصوب کرتے ہوئے کانٹریکٹ ترس کے ملازمین کو حکومت کے خزانے سے راست ہر ماہ ایک ہزار پانسو روپیے دیے جانے کے مطالبات اس احتجاج جو مظاہرے کے ذریعے کیے گئے اس احتجاج کے موقع پر مظاہرین نے فرق شگاف نارے لگائے جبکہ مزید معلومات مہاشر کرمچاری سنگڈنا کے سیکرٹری ایڈوکیٹ ابھر ٹاکسال نے دی ہے کو صرف شگاف نارے لگائے موسیقی اپنے مہارفارہ دورے میں مختلف جلسوں میں ریاستی وزیر چھکن بجبل کا یک طرفہ ذکر کرنے پر سمتہ پریشت کارپنان نے پولیس کمیشنر کو میمورنم پیش کیا اور جرانگ پاٹھل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے آیا رہے کہ مراتہ ریزوریشن کی حصولیابی کی تحریک کے تحت منوط جرانگ پاٹھل ان دنوں علاقہ مرات فارہ میں دورے کر رہے ہیں اور کئی اہم مقامات پر منقج جلسوں میں انہوں نے جیستی وزیر جبکن بجبل کا اکھیرہ ذکر کیا ہے مجبل سے مطالب خابل اعتراض بیان بازی بھی وہ کر رہے ہیں جرانگ پاٹھل کا یہ دورہ جرانگ پاٹھل کا یہ رویہ خابل مضمت ہے اور وہ اس طرح کی بیان بازی نہ کریں اس طرح کا میمورنم پولیس کمیشنر کو پیش کیا گیا جرانگی کے جلسوں اور سرگرمی پر سمتہ پریشت کو کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم اس طرح کی خابل اعتراض بیان بازی جلسوں میں انتشار کا سبب بنے گی اس طرح کے وضاحت بھی اس موقع پر سمتہ پریشت کے زیلہ صدر منوش گھوڑ کے انہیں کی ہے تاہم اس طرح کی کوئی سوشنا دیا گیا اور جائے وقتے ہوئے تانی کے لئے یا پوروید تچاہ ورد دونا دخنی تر آب کہ ہمچے پرموک مالنے اور سننیوید نامی تنگ لگے تہنچہ سبیل ہمچے یورود مہیں مجھے جاہاں ترون بحشن کرتا ہمیں بولنا کئی ترین کہ کئی لوکو سمجھے چھے پناسنا کارانکی اٹھان مورشی جاہاں نیرالی ماراڈ سمجھے چھے مجھے جاہاں نیرالی ماراڈ سمجھے چھے مجھے چھے پناسنا رہے مطالب کارپیشن میں خانگی ایجنسیوں کی معرفت مقرر کرتا ملازمین کو منیمم ویجز دیے جائیں اس طرح نوکر بھڑتی کے لیے نیجی کاری سے مطالب نکالا گیا جی آر منسوق کیا جائے یہ مطالبہ کامگار ایک دا سنگٹانہ نے منسپل انتظامیہ سے کیا مطالبہ ملازمین تنظیم کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ منسپل کارپیشن کے مطالبہ شعبوں میں خانگی ایجنسی کی معرفت ملازمین کے تقررات کیے گئے ہیں نگر ان ملازمین کو مطالبہ ایجنسی برائے نام تنخواہیں ادا کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہونے لگے ہیں اس پر ستم یہ ہے کہ انہیں تین تین اور چار چار مار کی تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی ان ملازمین کو حکومت کی جانب سے مقرر کردہ منیمم ویجز ادا کیے جائیں اس مطالبات پر بار رہا سبھی ملازمین تنظیموں کی جانب سے انتظامیہ کو ممبرنڈم دیئے گئے نگر انتظامیہ ایجانت توجہ دینے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ان ملازمین کی مالی حالت مزید دگرنے لگی ہے اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ریاستی حکومت نے نوکر بھرتی کی ویجی کاری سے متعلق جو جی آر نکالا ہے اسے فوری منصوب کیا جائیں ان مطالبات پر کامگار اقتعہ سنگڑنہ کی جانب سے ایک ممبرنڈم انتظامیہ کو دیا گیا اور انتباہ دیا گیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری منظور نہ کیے گئے تو ملازمین تنظیم کے سامنے بے مدت ہٹال شروع کی جائے گی اس موقع پر تنظیم کے پانی صدر بھاسکر اڑھاؤ اور خانگی ایجنسی کی مالی پت مخرر کردہ ملازمین تنظیم کے صدر حکیم شیخ کے علاوہ جیرش نروڑے مانک سودے اجر جان راو مدھوکر مسکے روین تھوڑات اور دگر موجود تھے روین تھوڑات اور خانگی ایجنسی کی مالی پت مخرر کردہ شہر میں فلحال ملیریہ کے پاس ملیز زیرے علاج ہے یہ تلہ مینسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا نے دی انہوں نے بتایا کہ شہریان کو وبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ملیریہ ملازمین کے جانب سے شہر میں خصوصی محیم جاری ہے شہر میں خصوصی محفوظ رکھنے کے لیے شہر میں خصوصی محفوظ رکھنے کے لیے ساتھ 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 محفوظ رکھنے کے لیے امی تیسا پورنا نیوجن کے لیلہ آئے دھڑک مویم جی دوندہ اپن را بولی ہے چاہ آگودر سدھا آنی امچا کڑا اتی زوک میں چے جے بھاگا ہے تیار ٹھیک آنی در روز دینسٹی کار لے جاتے آنی جا ایریا چی دینسٹی دہا پیکشا جاستا ہے تیار ایریا لہا پرائیمریلی اپن ہٹ کرتا ہوت آنی تیار ٹھیک آنی پورنا اپنی اینٹی ملیریل ایکٹیویٹی چالو آئے سدھا شہرہ مدھے پانچ روگنا ایڈمیٹ آئے پانچی روگنا نا امچا ملیریلی بھوگات لیا کرمچاری نی ویزیٹ کے لیے لیا آئے آنی تیار روگنا سدھا ستیبل آئے تا یہاں مہینہ مدھے سمشی دہا آئے آنی پوزیٹیو جے آئے تیار پانچ آئے دسٹرک سپورس آفیس کی جانب سے منقض تعلقہ ستہی مقابلوں میں انجنہ سکول آف ایکسلنس کے طلبہ نے شاندار کامیابی حاصل کی آسیرگاؤ کے انجنہ سکول آف ایکسلنس کے کھلاریوں نے ان مقابلوں میں اپنے کوش آکاش انگڑے کی رہنمائی میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا اور مختلف کھیلوں کے لیے انعام و اعزاز کے خطار خرار پائے گئے ان کھلاریوں میں پہلا نمبر حاصل کرتے ہوئے اندرائنی نائک شترنچ کے زلہ ستہ کے مقابلوں کے لیے منتخب خرار دی گئی پریم ویجیب جادھاؤ بھالا پھیک مقابلے میں پہلے نمبر پر آیا اور زلہ ستہ کے لیے منتقد کیا گیا لانگ جم مقابلے میں سب سے لمبی چھلانگ لگانے والے کھلاری انکی چین سنگ کو بھی زلہ ستہ کے مقابلے کا اہل خرار دیا گیا جبکہ لانگ جم ہی میں چیتل کشور دوسرے نمبر پر رہ کر زلہ ستہ کے مقابلوں میں کھیلنے کے لیے اہل خرار دی گئی کھلاریوں کی اس پہترین کارکتگی پر سکول انتظامیہ ڈائریکٹر اسمیتہ پلہار پرنسپل اسنہ پوار و دیگر کے ہاتھوں ان کا استقبال کیا گیا اور مبارک بات دی گئی اطلاع ہے کہ میونسپل ایڈمسیٹر جی شریکان نے ڈی پی یونٹ چیف گزہ خان کو ایل یو داخل کرنے سے مطالق نوٹس دینے کا فیصلہ آج منقضہ میٹنگ میں کیا ناظرین شہر کا نیا ڈی پی پلان بنانے کے لیے حکومت نے اسٹیٹ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا خان کو ڈی پی یونٹ چیف بنا کر میونسپل کارپوریشن میں نامزد کیا تھا جس کے بعد ڈاکٹر رضا خان کی رہنمائی میں ڈی پی یونٹ میں شامل افسران و ملازمین نے ایل یو اور پی ایل یو تیار کیے مگر اسی دوران کچھ لوگ عدالت سے روجو ہو گئے اور فازل عدالت نے اس کام کے لیے نیوکتی ادھیکاری مقرر کرنے کی ہدایت ریاستی حکومت کو دی جس کے مطابق ریاستی حکومت نے ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ایک اور آفسر کو نیوکتی ادھیکاری کی حصیت سے مقرر کر دیا فازل عدالت کے حکم کے مطابق ڈی پی یونٹ کے مداران کو اب تک کیے گئے کاموں کا چارج تین ماہ کے دورانیے میں متعلقہ آفسر کے سپورت کرنا ہے اس زمن میں آج ایک میٹنگ مینسپل ایڈمنسٹریٹر جی شرکانت نے طلب کی جس میں سٹی انجینئر اے بی دیشموک نیوکتی ادھیکاری وہ ممبری ڈیویزن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ شرکانت دیشموک مینسپل کارپوریشن کے ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرجے ڈیپٹی انجینئر سنجائی کوملے بالا صاحب شرسات اور دیگر شامل تھے اس موقع پر مینسپل ایڈمنسٹریٹر نے انتظامیاں کو ہدایت دی کے نیوکتی ادھیکاری شرکان دیشموک نے چارج حاصل کر لیا ہے لہٰذا دفعہ چوبیس پندرہ اور مہاراشتر ریجنل ٹاؤن ڈیولپمنٹ ایکٹ کی دفعہ سولہ کے تحت سات دن میں ایلیو نیوکتادی کاری کے سپورٹ کرنے سے متعلق ڈی پی اونٹ کے چیف رزا خان کو نوٹیس جاری کی جائے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ ڈاکٹر رزا خان کو پی ایلیو بنانے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا برکن کے رورل ہاسپٹل میں زلہ سیول سرجن کی موجودکی میں عام صبح مناخت کی گئی آیا رہے کہ برکن تعلقہ پیکنی کے اس سرکاری ہسپتال میں مریضوں کی ادن سہولیات اور ملازمین کی افرادی خوت کی کمی کی شکایت مل رہی تھی اور ان شکایت کے ازالے کے لیے مریضوں کی بہبودی سمیتی رکن کلیان سمیتی کے ممبر عمول نرورے نے زلہ سیول سرجن ڈاکٹر دائنن موٹی پولے سے نمائندگی کی اور ڈاکٹر موٹی پولے پرشان بڑھے اور دگر کی موجودگی میں یہ عموم اطلاع بلایا گیا اس موقع پر بیڑکن کے دہی اسپتال میں فراہمی پون و پیشات کی جانچ کی سہولیات اور دفتری کمزوریوں سے متعلق عوام مریضوں وہ ان کے عشداروں نے نمائندگی کی اور ان مسائل و معاملات کا حل نکالنے کے لیے سیول سرجن نے میڈیکل سپریڈنڈنڈنڈلوی میڈیکل آفیسر نرسنگ سٹاپ و ملازمین سے تمام تر امور پر تحقیقات کی اور مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر تمام سہولیات کی فراہمی اور خالی پڑی میڈیکل آفیسر کی جائدہ دو پر تخروری کا تیکھن دیا کرتا ہے تو پاس ستہ بھی سہ گوشتی ہے مجھا کرتا ہے یوڑے موٹھا ہے مجھا لیول چی اکس گوشتا ہے کی بات تمہالا ڈاکٹر دینے برور ہے گا انتے ڈاکٹر تمہالا بھی چار جارتے سالنے بھی شکیم اپیشتے داتا میں اس تری روک میکچنی بڑھ کے لیے لیا برور ہے پیٹھن کے سنت نیانشوے گارڈن کی تجیزکاری میں ٹھیکی دار کی لاپرواہی اور غیرمیاری کانت کے سبب کروڑھا روپیے کی خرصے بنے نئے ڈامہ راستے پر جھار جھنکار اگ گئے ٹھیکی دار کو رابطہ وزیر کی پشت بناہی حاصل ہونے کا الزام انسی پی کے دتا گوڑے نے آیت کیا ہے واضح ہو کہ پیٹھن کا یہ عالمی شہرتی آفتہ باغ انتہائی خرابحالی کا شکار ہو چکا تھا اور پچھلے دنوں اس کی تجدیدکاری کے لیے رابطہ وزیر کی نمائندگی سے کروڑھا روپیے کے فنڈ منظور کیے گئے اور سنت ابنیان نیشور باغ کو ایک نیا چہرہ مہرہ دینے کا دعویٰ کیا گیا اسی کے تحت باغ میں دیڑھ کروڑ روپیے کی لاغت سے ڈامر راستہ بنوایا گیا تاہم راستے کا کام متعلق ٹھیکی دار نے اس قدر غیر میں ایاری کیا کہ ابھی یہ کام تازہ ہی ہے اس پر جا بجا مختلف اقسام کے خدر و جھار جھنکار اگئے ہیں دیڑھ کروڑ روپیے خرش سے بنائے گئے اس ناپختہ ڈامر راستے کے کام کی تھرڈ پارٹی سے تحقیقات و جانچ کروانے کا مطالبہ راشتوادی کانگریس کنیتا دتاگو رڈے نے کیا ہے انہوں نے آج بزاتے خود گارڈن جا کر اس راستے کا معنیہ کیا تو دیکھا کہ یہ راستہ اتنا کمزور بنا ہے کہ ہاتھوں سے اکھاڑا جا سکتا ہے اس راستے پر آم کرنج گھانس اور دیگر جھاڑ جھنکار اگائے ہیں واضح ہوں کہ چار ماہ قبل گارڈن کے لیے منظور کردہ نو کروڑ کے فنڈ میں سے چار کروڑ کے کاموں کا افتتہ رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کے ہاتھوں کیا گیا تھا اور اسی میں سے اس بوگس راستے کا پیتل سامنے نہ آنے پائے اس مقصد سے بھومرے ہی کے کہنے پر پاڑ بندہرے شعبے کے افسران نے گارڈن کا گیٹھی مقفل کر دیا ہے اور غیرمیاری کام کرنے والے گتیدار کو بھی وزیر موصوف کی پشتپنا ہی حاصل ہے اس طرح کا الزام بھی دتہ گوڑڈے نے آیت کیا ہے درجہ یا دیڑ کٹی چا کامہ مدھی جھا لے لائے ویدھو دھوڑ پول چی صدہ تصیز آوستہ ویدھو دھوڑ پول صدہ جنے چھ کاپون بسونے دارے لائے آنے یہاں ڈامر کرنہ چاہ آنکھی ایک نموں مجھے ڈامبر نکھ لے لہتر آہے پرونتو یہاں ڈامر کرن رسٹیابر یہ گوڑ توگا لے لائے یہ سادھا گوڑ گنگاپور میں پلاسٹک اینیمیا نامی مرز کے شکار طالب علم کی مدد کے لیے امول جگتاک اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہاتھ مدد کا نامی انوان سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپیے کی مدد کرتے ہوئے انسانیاں دوستی کی مثال پیش کی آیا رہا ہے کہ شہر گنگاپور کے طالب علم کو پلاسٹک اینیمیا کا مرز لاکھ ہو گیا اور اس کے علاج کے لیے اسے انتیس لاکھ روپیے کا خرچ درکار ہے اور ممبئی کے واریا ہسپیٹل میں زیرے علاج ہے مسکورہ مرز طالب علم سمر سنتوش لاونٹ کے گھرے لو معاشی حالات بھی نازک ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمرٹ کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے اس نیاز سے امول جگتاک اور ان کے دوستوں نے صبح گیارہ بجے تک شام سات بجے تک شہر میں آٹھ گھنٹے پیڈل تک وہ دو کی اور ہر چوک چوراہے اور گلی محلے کے یوپاری، پھیڑی والے، ڈاکٹرز، دگر شہریان اور چھوٹے دکاندار وکارو باریوں سب ہی سے چندہ گیا اور اس طرح ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو ساٹھ روپیے کی خطی رخم جمع کر کے مرز کے والد سنتوش لاونٹ کے سپورٹ کی اور گنگاپور شہر میں انسانیت دوستی کی ایک نئی اور خوابیل تقلیف مثال خائم کی اس متمندل میں بلا تفریخ مذہب و ملہ شامل تمام دوستوں کی ستائش کی جا رہی ہے شہر کے نلالہ بزار علاقے میں ایک معمر خاتون کو بے رحمی سے ختل کر دینے کا واقعہ پیش آیا خاتون کی لاش اپنے گھر میں کرسی پر بندی پائی گئی پولیس نے پانچ مشتبہ افراد کو تہویل میں لے لیا ہے نلالہ بزار علاقے میں شاردہ آشرم کالونی میں اس ستر سالہ خاتون الکا تلنگر کا بے رحمی سے ختل کر کے اس کی لاش کو کرسی پر بٹھا کر اس کے مو اور پیروں کو چکٹ پٹیوں سے بان دیا گیا تھا یہ سنسنی خیص واردات بدھ کی نصف شب سامنے آئیں پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقع پر پہنچ کر جانچو تحقیقہ شروع کر دی کرانتی چوک پولیس کو جیسے ہی خبر ملی تو اے سی پی نیتن بگاٹے ڈی سی پی سمپر شندے کرانتی چوک تھانا کے انسپیکٹر سنتوش پاٹل پی ایس آئی پرباکر سونونی نے جائے وقع کا رخ کیا اور وہاں کا جائے سالیا اس واردات خطل کے معاملے میں چارتہ پاش مجتبہ افراد کو تحفیل میں لے لیا گیا ہے مختلہ معمر خاتون چارتہ آشرم کالونی میں تنہا ہی رہتی تھی اور مکان کے پہلے منزلے کی ساری دکانیں قرائے پر دے رکھی تھی اور جب فون کا کوئی رسپونس نہ ملا تو اس نے قرائے داروں سے کہا کہ جا کر دیکھے بعد اعزا یہاں کے قرائے دار و طلبہ و دگر قرائے داروں نے جا کر دیکھا تو یہ سنسنی خیص رکھے کا سامنے آئی پولس کا کہنا ہے کہ جلد ہی خاتلوں کو پکڑ لیا جائے گا ہرسل کے علاقے میں ایک چالیس سالہ شخص کو مارپٹ کر خاتل کر دیا گیا ہرسل پول سٹیشن میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے یہ واردات ہرسل ٹی پوائنٹ کے خریب ایک ہٹل کے سامنے پیش آئی جس میں چالیس سالہ سرش شاولے کو مارپٹ کر محلق و تیز دھاردھار ہتھیاروں سے خاتل کر دیا گیا واردات کا علم ہوتے ہی متعلقہ پولس عملہ موقع پر پہنچا اور ضروری کارروائی انجام دی خاتل کے بعد ملزم فرار ہو گئے پولس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور خاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں آیا رہے کہ شہر میں بچھلے چوبیس گھنٹوں میں خاتل کی دوسری واردہ ٹونما خوی ہے جس کے سبب شہریاں میں سنسنی و بیچینی دیکھی جا رہی ہیں خبر خاتن کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر میری ماتی میرہ دیش نامی موہم کے تحت میں سپر انتظامنے کے جانب سے جو شکروں سے نکالی گئی آج شہر میں کلش یادرہ عظیم رہنماوں کے گیٹ اپ میں سکولی طلبہ بھی ہوئے یادرہ میں شامل گورنمنٹ میڈیکل کالیج ناندر کے دین کو بیت و خلا صاف کرنے پر مجبور کرنے والے ایم پی ہیمن پارٹل کے خلاف کیا گیا زوردار احتجاج یو آس اینہ او دو گروپ کے عدداران نے ریلوی سٹیشن کے یورینل میں لگا دی ہیمن پارٹل کی تصویر گھاٹی ہسپتال میں مریضوں کی اموات کی شراب نے بھی ہوا اضافہ آئی ٹک کی جانب سے اس معاملے پر کیا گیا زوردار احتجاج ہسپتال انتظامنے کے خلاف جان بوچھ کر جان لینے کا معاملہ درچ کرنے کا کیا مطالبہ اور چوبیس گھنٹوں کے دورانی میں شہر میں پیش آئی ختل کی دو وارداتیں چاردہ آشم کولینی سے ایک ٹلیٹ سے برامت ہوئی ستیس سالہ خات ان کی لاش تو ہر سوی علاقے میں بھی پیش آئی یہ ختل کی واردات مطالبہ پولیس سٹیشن نے کیس درچ تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پہ ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سمنی ناز آپ سے اجازہ چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی